لائیو کہہ رہا ہوں کسی کے بس میں نہیں کہ وہ اس کا انکار کر سکے تقویت الیمان کے اندر جو اہل حق پر ظلم کیا گیا جھوٹ بولا گیا اور شرط کا گھڑا ہوا فتوہ لگایا گیا بندانہ چیز ہر وقت مناظرہ کے لیے تیار پاکستان میں کرنا چاہتا ہے تو دوسرے گروپ کا تقی عثمانی نظر سے کوئی کرنا چاہتا ہے تو حیثِ کبار علماء کا جو ان کا سربراہ ہے ہم ہر وقت تیار ہیں یہ بہت بڑی داندلی ہے اقبالِ جرم کرنے والے شخص کا نام اشرف علی تھانوی ہے کہ شرق بنتا نہیں تھا ہم نے جو ہے وہ سینہ زوری سے بنایا ہے دوسری طرف وعید الزمان نے بھی یہ اعتراف کیا اپنی کتاب میں اس کے اندر جو ہے وہ تفصیلاً اس پوری واردات کو آن کیا گیا ہے میں نے ان کو شرق جلی لکھ دیا ہے یاد اور کوئی رد بھی اگر تقویت العیمان کام نہ کریں تو خود مصنف کے لفظوں پر ہی آج امت کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ لوگ کتنے بیڑیے ہیں کتنے ظالم ہیں اور کس قدر اسلام دشمن ہیں کہ انہوں نے کتنے لوگوں کو ناحق کافر قرار دیا اور انہیں دائرہ اسلام سے باہر کریا اس بیس پر کہ جو بیس بنتی نہیں تھی کہ ان پر فتوہ لگا جاتا تو کہتا ہے لڑ بیڑ کے خود ٹھیک ہو جائیں گے اس واردات اور دیدہ دلیری اور یہ جسارت اور جو اس کا آگے تجزیہ ہے یہ ساری چیزیں بڑی قبل غور ہیں اب کس طرح اسماعیل دیلوی نے یہ کام کیا اپنی اس کتاب کے اندر کہ میں اس کو خارجی کہہ رہا ہوں کہ خوارج کا جو وطیرہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جو صحیح بخاری میں ہے کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں ان کی جو سب سے بڑی یہ کتاب ہے جس کو یہ بہت زیادہ مانتے ہیں اس کتاب میں مسلمانوں پر شرک کا فتوہ لگانے کے سلسلے میں اس نے وہی کام کیا دلیل دیتے ہوئے کہ جو خوارج کا طریقہ ہے تو ہی دو رسالت فانہ رہا تو ہی دو رسالت فانہ رہا دنیا میں لگانے نکلے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسید لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقہو قولی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم و نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام و علی خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین و علی آلہی و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل و اللہ احد اللہ السمد لم يلد و لم يولد و لم يکن لہو کفواً احد صدق اللہ اللہ و صدق رسول النبی الکریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیك یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلیك و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك یا سیدی یا خاتم النبیین و علی آلیك و اصحابک یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلم دائمًا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلیہیمی منزہن انشریک فی محاسینی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاطبتا محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الامامی ربی صلی و سلم دائمًا ابدا اللہ علی حبیبک خیر برحانه وازم شانه و جل ذکره و عز اسم کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ و اصحابہ و بارک و سلم قید ربار گوھر بار میں حدیعت رود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات رب ذل جلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اور تحریک سرات مستقیم کے زیر احتمام حضرت سیدنا شاہ جلال رحمہ اللہ تعالی ریسر سنٹر مرکز سرات مستقیم تاج باغ لاہور میں انتیس میں فام دین کورس کے سلسلہ میں ہم موجود ہیں اللہ کے فضل و کرم سے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے تقویت ال ایمان ایک جائزہ میری دعا ہے خالق کائنات جلل جلال ہم ہم سب کو قرآن سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن سنت کے ابلاہ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہر بندہ جس طرح ایمان سے پیار کرتا ہے تو ایمان کو تقویت دینے والی چیزوں سے بھی پیار کرتا ہے جن سے ایمان قوی ہوتا ہے مگر ہمارے موضوع میں آج جو لفظ تقویت الایمان ہے یہ ایک کتاب کا نام ہے تقویت الایمان جس طرح کچھ چیزوں کے نام ازداد میں سے ہوتے ہیں کہ نام کچھ اور ہوتا ہے اور کام کچھ اور ہوتا ہے یہ کتاب بھی ایسے ہی ہے عرف میں آپ دیکھتے گاڑی کہہ دیتے ہیں گاڑی تو وہ نام رکھا ہے اسماعیل دیلوی نے یہ کتاب لکھی اور اس نے ابن عبدالوہاب کا جو نظریہ تھا برے صحیر پاک ہند میں اس کتاب کے ذریعے اس نے ابن عبدالوہاب کی وہابی تحریک برے صحیر میں پھیلانے کے لیے اس کتاب کو ذریعہ بنایا یہ ویسے تو ایک چھوٹا سا رسالہ ہی ہے ستر صفات کا اور اس کے اندر توہید کی آڑ میں توہین رسالت کا دھندہ کیا گیا اور جو امت مسلمہ کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہم سے لے کر عقیدہ آ رہا تھا اس عقیدے کو نشانہ بنایا گیا اول سے آخر تک یہ کتاب اس کتاب میں چھیڑا گیا اور پھر کفر و شرک کے فتوے لگائے گئے اور دن کے خلاف یہ ایک بہت بڑی سازش تھی اور بہت بڑا حملہ تھا اور اس میں ستم بالائے ستم یہ ہے کہ آیات کی غلط تشریح سے احادیث سے غلط استدلال کر کے وہ لوگ جو خود اسلامی تعلیمات سے کوسوں دور ہیں انہوں نے محافظ اسلام اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کی اور اللہ کے محبوب بندوں کی توہین میں کوئی کسر نہ چھوڑی اصل میں اس کتاب کا جو ماخذ ہے پیچھے جو بنیادی بڑے فرقے ہیں ان میں سے فرقہ خوارج جو ہے وہ اصل اس کتاب میں فکری طور پر اسماعیل دیلوی کی بیس ہے اور وہی ابن عبدالوہاب نے بھی اس کو خوارج کی رائے کو فالو کیا اور اس طرح کر کے آل سنت کے خلاف یہ حملہ کیا اگرچہ یہ سارے لوگ اپنے آپ کو خارجی مانتے نہیں آل سنت کے اندر ایک ایسی اٹریکشن ہے کہ بالاخر روافظ بھی کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی آل سنت ہیں جس طرح کوئی کتاب میں نے پیش کی تھی اور یہ اپنے آپ کو اہل سنت کہنے کے درپیہ ہوتا ہے اور وہ پھر خیال آتا ہے کہ وہ قاتل تھے کون امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سارے پاک باز بنتے ہیں تو امت کو کسی نے لوٹا اس کتاب کے لحاظ سے یہ نہیں کہ آج پہلی مرتبہ ہم اس پہ بحث کر رہے ہیں ہماری جو تحریک ہے تحفظ عقیدہ توحید کی جس میں عقیدہ توحید سیمینار ہم نے کیے اس میں بنیادی طور پر ہم نے اسی کتاب کو رد کیا وہ ہمارے مرکزی سیمینار ہوں یا اس کے علاوہ مختلف شہروں میں جو کانفرنس یں کی سیمینار کیے تو اس کتاب کی ایک ایک دلیل کا ہم جواب اچھے طریقے سے دے چکے ہیں لیکن جو کہ کسی بھی فتنے کے بچے نکلتے رہتے ہیں اور پھر حملہ ہوتا ہے اور لوگ بھول جاتے ہیں تو اس بنیاد پر آج پھر ہم اس کو فامدین کے اندر بطور خاص ایک خلاصہ اس کے رد کا پیش کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر جو ظلم ہیں جو زیادتیاں ہیں اس کے پیش نظر ہر سنی عالم دین کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ مہینے میں نہیں تو سال میں ایک بار ضرور اس کا رد کرے اس کتاب کے خلاف وہ جمعہ پڑھائے تبلیغ کرے لوگوں کو بتائے کیونکہ ادھر سے تو تیر ہوا میں مار دیا گیا سینوں کو چھلنی کرنے کے لئے انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی اور پھر اعتراف بھی کیا اب ہماری طرف سے یہ ہے کہ ہم آگے کتنا دفاع کرتے ہیں اور اس حملے سے لوگوں کو کس قدر بچاتے ہیں اس سلسلہ میں جو یہ واردات ہوئی خود جنہوں نے کی انہوں نے اقبال جرم بھی کیا اور میں یہ لائیو کہہ رہا ہوں اور کسی کے بس میں نہیں کہ وہ اس کا انکار کر سکے اور ویسے بھی یہ موضوع صرف بیان کی حد تک نہیں تقویت الایمان کے اندر جو اہل حق پر ظلم کیا گیا جھوٹ بولا گیا جینیل گھڑا ہوا فتوہ لگایا گیا اس موضوع پر بندانہ چیز ہر وقت مناظرہ کے لئے تیار ہے اور اس میں میری یہ شرط ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی کرنا چاہتا ہے تو ان کا دوسرے گروپ کا تقی عثمانی اس لیول کا بندہ اور اگر نجل سے کچھ کرنا چاہتا ہے تو حیث کبار علماء جو ان کا سربراہ ہے ہم ہر وقت تیار ہیں یہ بہت بڑی داندلی ہے امت مسلمہ کے خلاف اور اصل میں جو پوری دنیا پر اسلامی انقلاب کے لیے رکاوٹے ہیں اس میں بڑی رکاوٹے یہ ہے کہ جو اس کتاب کی شکل میں مسلمانوں کو مشرق قرار دیا گیا ہے اور جوٹا فتوہ لگا کر مسلمانوں کی کمر توڑی گئی ہے اور غیر مسلموں سے شباش لی گئی ہے اور یہود و نصارہ کا جو ایجنڈا ہے اسے پورا کیا گیا ہے یہود و نصارہ ہر وقت ویسٹ میں اور ہر جگہ اس سوچ پر ہے کہ وہ یہ ہم بھی ثابت کریں کہ یہ مسلمان بھی ناکام امت ہیں ان کا دین بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور یہ بھی جیسے ہم ڈوبے تھے یہ بھی ڈوب گئے ہیں یہ ہر وقت انہیں پسند ہے کہ ایسا کہیں ثابت ہو جائے اور اس پر وہ لکھتے رہتے ہیں اس پر بولتے رہتے اس پر دلیلیں دیتے رہتے ہیں اور حالانکہ وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں اس امت کو اللہ نے آخری ہونے کی شان دی ہے یہ لفظ بخاری شریف میں رسول پاک صلی اللہ اللہ سلم کہیں کہ اس امت کا عمر ہمیشہ مستقیم رہے گا یہ پہلی امتوں کی طرح نہیں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی وجہ سے یہ امت پھر آخری امت ہے تو اگر اس نے بھی انہی ناکام امتوں کی طرح ہونا ہوتا تو یہ آخری نہ ہوتی پھر آخری کوئی اور ہوتی تو وہ یہود و نصارہ یعنی جس طرح ہم تو ڈوبے ہیں سنم تجھے بھی انہوں کے اندر سے کہ جو مسلمان کہلوائیں اور سات بات ان والی ان کی کریں کہ ہمارا بھی کوش نہیں رہا ہمارے بھی اقیدیں ڈوب گئے ہیں ہم بھی اسی طرح شرک آ گیا جس طرح ان امتوں میں آیا تھا اس بنیاد پر وہابیت ان کو سپورٹ کرتی ہے یعنی جس طرح رفض ان کے لیے معامن ہے تو اس جہت میں آ کر کہ پوری امت پانی پھیرنے کے لیے انہیں جو نعرہ ملتا ہے تو وہ وہابیت کے دامن سے ملتا ہے کہ جس میں یہ ہے کہ یہ امت بھی یوں بگڑ گئی جس طرح کہ وہ بگڑے تھے اور ایک ایک بندہ مشرک ہو گیا اور کچھ بچا نہیں تو اس بنیاد پر یہ ایک انٹرنیشنل سازش بھی تھی یہ فتوہ اور ایک بہت بھی نہ ہوا ہو فکری طور پر جتنا اس فتوے کی شکل میں ہوا جو فتوہ شرک کا فتوہ لگایا گیا امت مسلمہ کی اوپر اور اس طرح آیات اور احادیث کی غلط تشریحات کے ذریعے اس سلسلہ میں اقبال جرم کرنے والے شخص کا نام اشرف علی تھانوی ہے یعنی یہ نہیں کوئی چھوٹا موٹا خطیب ان کا مان گیا ہے کہ ہم نے واقعی ایسے کیا ہے اشرف علی تھانوی نے اقبال جرم کیا ہے کہ شرک بنتا نہیں تھا ہم نے سینہ زوری سے بنایا ہے امت مسلمہ مجرم نہیں تھی ہم نے سینہ زوری سے بنوائی جس طرح دوسری طرف وحید الزمان نے بھی یہ اطراف کی اپنی کتاب میں دوبنیوں کے لحاظ سے میں یہ پیش کر رہا ہوں جس کو وہ ارواح سلاسہ کہتے ہیں یا حکایات اولیاء اس کے اندر جو ہے وہ تفصیلاً اس پوری واردات کو آن کیا گیا ہے اور مانا گیا ہے لیکن یہ اب سمجھیں سادگی ہم امت مسلمہ سواد عظم کی کہ ہمارے لوگ پھر بھی ان کے لحاظ سے سورہ کلیت اور خیر خواہی کے جذبے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں جبکہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی قصر نہیں چھوڑی اور امت پر اتنا بڑا حملہ کیا ہے یہ حکایات یعنی اشرف علی تھانوی نے ارواح سلاسہ میں صفحہ نمبر 73 اور صفحہ نمبر 74 پر یہ اطراف کیا ہے لکھا ہے خان صاحب نے فرمایا کہ مولوی اسماعیل صاحب نے تقویت الایمان اول عربی میں لکھی تھی اس کے بقول تبکہ بعض جگہ یہ ہے کہ اس نے اردو میں لکھی اور عربی میں ترجمہ کروایا بہرحال چنانچہ اس کا ایک نسخہ میرے پاس اور ایک نسخہ مولوی گنگوہی کے پاس اور ایک نسخہ مولوی نصراللہ خان خورجوی کے کتب خانہ میں بھی تھا یہ جو اپنے طور پر وہ مولوی لکھیں یا جو کچھ یہ انہیں کی گورگردن ہے یہ کہتا ہے کہ جس وقت اسماعیل دیلوی نے یہ چند بڑے جو علماء تھے ان کے بقول ان کے سامنے یہ کتاب رکھی لکھنے کے بعد ان کے سامنے تقویت الامان پیش کی اور فرمایا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آگئے ہیں یعنی لکھنے والا خود یہ اطراف کر رہا ہے ابھی چھپی نہیں تھی لکھنے کے بعد اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آگئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے تشدد فکری تشدد یعنی سخت فتوہ بعض جگہ تیز الفاظ آگئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے کس طرح مثال کے طور پر صرف ایک ظلم کی طرف اشارہ کرتا خود ہی کہ یہ اشرف علی تانوی راوی ہے اسماعیل دیلوی جو مصنف ہے خود اس کی بات کو بتا رائق اس نے کہا مثلا ان امور کو جو شرک خفی تھے جلی لکھ دیا گیا ہے دیکھو حازمہ کتنا تیز ہے کہ تشدد کیا ہو گیا ہے کہ حق کو باطل لکھ دیا ہے کفر کو اسلام لکھ دیا ہے اسلام کو کفر لکھ دیا ہے اور ان کے ذہن میں بس تھوڑے سے لفظ ہے ایک مثال اس کی کہ مثلا جو ان امور کو جو شرک خفی تھے جلی لکھ دیا گیا ہے اب اس مسئلے کو ضمن سمجھ لیں کہ شرک خفی ہے ریاکاری اور شرک جلی وہ ہے ظلم عظیم یعنی سو کا قتل بھی شرک جتنا جرم نہیں کیونکہ سو کا قاتل بخشا گیا بخاری شریف میں وہ حدیث ہے اور دوسری طرف اگر اللہ کے ساتھ کوئی شرک کر وہ نہیں بخشا جائے گا کیونکہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے تو جو شرک خفی ہے وہ ظلم عظیم نہیں تو جو ظلم عظیم نہیں تھا اسے ظلم عظیم قرار دے دیا یہ مصنف اطراف کر رہا ہے اس کتاب کا مصنف اطراف کر رہا ہے کہ میں نے اس کتاب کے اندر یہ کیا ہے کہ جو شرک خفی تھا میں نے اس کو شرک جلی لکھ دیا ہے کیونکہ شرک جلی وہ ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ ملت سے نکل جاتا ہے پھر مسلمان نہیں رہتا شرک جلی کرے تو اس کی مسلمان بیوی سے اس کا نکاہ ختم ہو جاتا شرک جلی والا شرک میں مر جائے تو دائمی جانمی ہوتا ہے جبکہ جو شرک خفی ہے اس کی وجہ سے نکاہ نہیں ٹوٹتا مثلا ایک بندہ جو ہے وہ نماز پڑھنے گیا ہے مسجد میں چاہیے تھا کہ ریاہ کی نیت نہ ہوتی لیکن اس کے دل میں ریاکاری آگئی ہے کہ لوگ دیکھ لیں کہ میں آج نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ ریاکاری جو ہے یہ ہے شرک خفی اب اس وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ نیسرے سے کلمہ پڑھو یا تجدید نکاح کرو یا اگر ایسی حالت میں وہ مر گیا تو کہا جائے کہ یہ مشرق مرا ہے ایسا نہیں ہوگا اگرچہ نقصان دے شرک خفی بھی ہے اس کے خلاف جہاد کا حکم بھی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو شرک خفی سے ریاکاری سے بچا کے رکھے جو کہ عمل کرے صرف اللہ کے لئے دکھلاوے میں بھی غیر اللہ کو درمیان میں نہ لائے کہ جب وہ کسی اور کو بھی درمیان میں لا رہا ہے تو یہ ایک طرح کا شرک ہو جاتا جس کو شرک رکھ کہ شرک خفی سے بندہ کافر نہیں ہوتا اور شرک جلی سے مومن نہیں رہتا تو اس نے کیا کیا مسنف کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کر دیا اس کتاب کے اندر کہ کچھ تشدد ہو گیا ہے کہ جو شرک جو امور شرک خفی تھے میں نے ان کو شرک جلی لکھ دیا ہے اور کوئی رد بھی اگر تقویت الایمان کام نہ کریں تو خود مسنف کے لفظوں پر ہی آج امت کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ لوگ کتنے بیڑیے ہیں کتنے ظالم ہیں اور کس قدر اسلام دشمن ہیں کہ انہوں نے کتنے لوگوں کو ناحق کافر قرار دیا اور انہیں دائرہ اسلام سے باہر کریا اس بیس پر کہ جو بیس بنتی نہیں تھی کن پر فتوہ لگا جاتا کہ ان کا ایمان نہیں رہا آگے کیا کہتا ہے کہتا ان وجو سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشارت سے شورش ضرور ہوگی یعنی ابھی تک تو لوگوں کو پتہ نہیں کہ میں نے ظلم کیا ڈھایا ہے ابھی تو تمہارے سامنے میں نے لکھ کی رکھی ہے لیکن جب یہ کتاب چھپے گی کیا نام ہے تقویت الایمان اصل میں تفویت الایمان کہ جب یہ کتاب چھپے گی تو جن کے خلاف ہے وہ کوئی دو چار سو بندہ نہیں وہ کروڑوں مسلمان ہیں اور ہیں مظلوم وہ مجرم نہیں نہ حق ان کے خلاف یہ فتوہ لگ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ جب یہ کتاب چھپے گی لوگوں کے پاس پہنچے گی یہ فتوہ مسلمانوں پر لگے گا تو کہتا ہے شورش ضرور ہوگی لوگوں میں حل چل مچے گی کہ یہ کیا ہو گیا یعنی ہم باپ دادا سے مسلمان آ رہے ہیں اور ہمیں ہی مشرق بنا دیا گیا ہے کہتا ہے شورش ضرور ہوگی اب یہ بات بھی ساتھ ساتھ کیونکہ محاسبہ اپنا بھی کرنا چاہیے کہ اگر یہ کتاب آج بھی مارکیٹوں پہ ہے مکتبے بھرے ہوئے اور اور اس کتاب کی تبلیغ کی جا رہی ہے اور اس کے باوجود سنی ضمیر لمبی تان کے سویا ہوا ہے یعنی ایسے ایسے مسلح اصلاحی تقریریں کرنے والے جنہیں خبر ہی نہیں کہ اس اصلاح کا بیڑا بھی اٹھانا ہے تو پھر یعنی یہ کس حد تک غفلت ہے قوم کی لکھنے والا فائر کر کے بلکہ گوڑا باری کر کے کہتا ہے شورش ضرور ہوگی اور جنہیں گولے لگ رہے ہیں وہ آگے سے حرکت ہی نہیں کر رہے اللہ ما شاء اللہ تو یہ بھی ہمیں جو اجتماعی ضمیر ہے مجموعی ضمیر ہے علماء کا مبلغین کا طلباء کا مدرسین کا اپنی قوم کا جنہیں چھوٹی گالی نہیں دی جاری مشرک کہا جارہا جنہیں کہا جارہا کہ تمہارے یہ بیوی ہیں تمہارے نکاحوں میں نہیں ہیں تمہارے نکاح ٹوٹ گئے ہیں یہ سارا طبقہ جو ہے یہ وہ نگی چادر تان کے سینگ ہے اس طرح کی صورتحال میں لگے ہوئے ہیں اور انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ سب سے بڑی اصلاح تو یہ ہے کہ ہم اس فتنے کا رد کریں اس کا جواب دیں کہ جس کو تم نے شرک کہا یہ شرک نہیں ہے تم ظالم ہو امت مسلمہ میں جو بیماری تھی وہ تو ریاہ کا علاج کرنا تھا ریاہ کا جواب دینا تھا ریاہ سے بچاؤ کرنا تھا اور تم نے ان کو وہاں پہنچا دیا کہ جہاں اب نہ ان کی نماز قبول ہو نہ روزہ نہ حج نہ زکاة چونکہ مسلمان رہ کے تو پھر آگے ان کی اصلاح ہو تو جب مسلمان ہی نہ رہیں اس فتوے کی روشنی میں تو پھر ان کا تو کوئی کام کسی کرنے کی اہلیت ان میں باقی نہیں رہے گی تو اس شخص نے کہا کہ شورش ضرور ہوگی لہذا یہ جملہ ایک تھرما میٹر ہے حیات اہل سنت چک کرنے کے لیے کہ اس شورش کے آثار کہاں کہاں سنیوں میں نظر آ رہے ہیں کہ جو اس بڑے حملے کے رد عمل میں ثابت کر رہے ہیں حملہ ہوا ہے ہم دیوارے نہیں ہم انٹے نہیں ہم پتھر نہیں ہم جمادات نہیں ہم زندہ ہیں تم نے ہمارے اوپر حملہ کیا اور ہماری پوری تاریخ پہ چودہ صدیوں پہ حملہ کیا یہ بھی آچک کرنے کی ضرورت ہے چونکہ سلح کلیت نے اس قدر کھوکھلا کر دیا ہے رہا وائے ناکامی متہ کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا بندہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو جسے پتہ ہے کہ مجھ پہ حملہ ہو رہا ہے وہ تو بچنے کا کچھ سوچے گا اور جو اتنا بے خبر ہے کہ اسے پتہ ہی نہ ہو مجھ پہ حملہ ہو رہا ہے تو وہ کتنا طاقت وار ہو پھر بھی حملے سے نہیں بائی سکے گا اس بنیاد پر اس حملہ آور کے نفذ جو ہیں وہ ذہن میں رکھو کہ حملہ آور کہتا ہے کہ اتنا کچھ میں نے کر دیا ہے کہ شورش ضرور ہوگی اگر میں یہاں بتدریج بیان کرتا یعنی یہ اسے بھی پتا ہے کہ دوز تیز بڑی ہے اور وقت کافی چاہیے تھا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے بندوں کو پتہ نہ چلتا اور میں اپنا کام کر جاتا اس کتاب کے مضمون جو غلط فتوہ لوگوں تک منتقل کرنے میں دس سال چاہیے کہتا ہے کہ دس برس میں بتدریج بیان کرتا لیکن میری مجبوری ہے کیوں کہتا لیکن اس وقت میرا ارادہ حج کا ہے کتنا اچھا کام کر کر حج کرنے جا رہا ہے میرا ارادہ اس وقت حج کا ہے اور وہاں سے واپسی کے بعد عزم جہاد ہے کہ پہلے حج کرنا ہے یعنی یہ بیق وقت ہی حمل کروں گا جو دس سال کا کام ہے میں نے اب ہی کرنا چونکہ میرے پاس ٹائم نہیں کہ پہلے میں نے حج کرنا ہے اور اس کے بعد عزم جہاد ہے پھر سوال پیدا ہوتا تھا کہ چلو کسی اور کی خدمت کو موقع کسی کو دے دو آپ کے پاس دس سال نہیں تو یہ ظلم امت پہ کی اور ڈھالے تو کہتا ہے کہ دوسرا اس بار کو اٹھائے گا نہیں یعنی اور کسی میں اتنی جسارت نہیں جو ظلم میں کر سکتا ہوں وہ میں ہی کر سکتا ہوں کہ میں کسی اور عالم دین کے سپرد کر جاؤں کہ وہ یہ فتوہ امت پہ لگائے وہ نہیں لگا سکے گا یہ کام میں نہیں کرنا ہے اور کرنا تھوڑے وقت میں ہے چونکہ حج بھی کرنا ہے جہاد پہ بھی جانا ہے تو یہ آپشن کہ کوئی دوسرا کرے رفتہ رفتہ کہتا کہ دوسرا اس بار کو اٹھائے گا نہیں اب یہ بھی لگالو اندازہ کہ اس شیر نے کتنا بڑا کام امت کے لئے کیا ہے کہ فتوہ امت پر لگانا ہے کہتا کہ دوسرا کوئی ایسے آساب نہیں رکھتا کہ اتنا بڑا ظلم امت پہ کرے کہ جو کفر شرک نہیں وہ بنا کے ان پہ مسلط کر دے دوسرا کوئی نہیں کرے گا کرنا میں میں ظلم کرنے والا ہوں کہتا ہے کہ اس لئے میں نے یہ کتاب لکھ دی گو اس سے شورش ہوگی یہ تو نہیں ہے یعنی یہ اسے یقین ہے یہ دوبارہ اب کہہ رہا کہتا گو اس سے شورش ہوگی مگر توقع ہے کہ لڑ بیڑھ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے شورش ہوگی مگر توقع ہے یعنی یہ اہل سنت کی سستیاں اسے نے سامنے رکھی ہوئی ہیں یا ان کا بھول جانا توقع ہے کیا لڑ بیڑ کر ایک بار تو اٹھیں گے کہ یہ کون ہوتا اسمائل دیلوی ہم پہ فتوے لگانے والا اس نے اتنا ظلم کیا اس نے اتنا بالاخر پھر اسمائل دیلوی کی ضروریت سے رشتہ ان کے شروع ہو جائیں گے رشتہ داریاں ہو جائیں گے پھر کئی جگہ استاذ شکرد بن جائیں گے کئی جگہ پیر مرید بن جائیں گے پھر ان میں قربت پیدا ہو جائے گی تو کہتا ہے لڑ بیڑ کے خود ٹھیک ہو جائیں گے اس واردات اور رہا ہوں اور یہ ان کے گھر سے ڈھونڈ کے ساری واردات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اتنے سالوں کے بعد کہ انہوں نے جب یہ ظلم کیا جس پر پھر دھڑا دھڑ کتابیں لکھے گئیں پھر فتوے پھر ہزاروں کتابیں چھوٹے چھوٹے رسالے اور یہ اس سے پہلے انہیں یہ تھا کہ شورش ہوگی اور شورش کے بعد یہ بھی توقع لیے ہوئے تھے کہ لڑ بیڑ کے خود ٹھیک ہو جائیں گے یعنی یہ مسلمان جن کے خلاف یہ فتوہ ہے یہ ہمارے وفادار بن جائیں گے ہمارے ساتھ مل جائیں گے ہمیں دشمن نہیں سمجھیں گے ہم نے جو حملہ کیا اس کو یہ نہیں یہ جو کچھ انہوں نے سوچا اسماعیل دیلوی نے اس پر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ یہ توقع اس کی کتنی پوری ہوئی اور کس حد تک جو ہے وہ بلاد اسلامی میں آج سکوت تاری ہے خموشی ہے اب ہم عقیدہ تو ہی سیم منار کرتے رہے ہیں یا یہ بول رہے ہیں تو کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں دوان پرابلم کیے یا دوان مسئلہ کیے یعنی دوان ہے کی کہ اب جس فتنے کا بھی جواب دیتے ہیں اس فتنے کے وکیل جو ہیں وہ پھر پرابلم پوچھتے ہیں چونکہ عمومی طور پر لوگ جو ہیں وہ کسی کی دیوچابی پہ جلتے ہیں اور پھر وہ اوروں کو بھی اپنے اوپر کیاس کرتے ہیں تو اس واسطے آل سنت سے میں یہ لائیو رمضان المبارک کی اس رات میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس ظالم بیڑیے کو توقع تھی کہ لڑ بیڑ کے سب ٹھیک ہو جائیں گے تو کیوں سکوت ہے کیوں بھول گئے ہو اتنا بڑا حملہ کہ کفر اسلام ہیں اور کیونکہ ایمان بچانا سب سے بڑا جہاد ہے اپنا بھی اپنے اردگرد لوگوں کا بھی یہ کہتا ہے کہ یہ میرا خیال ہے جو میٹنگ میں بیٹھے وہ لوگ تھے نا ان اس کو ایک پر سوڑی سی لچک بھی دیتا کہتا ہے کہ اگر آپ حضرات کی رائے اشاعت کی ہو تو اشاعت کیجئے رائے اشاعت کی ہو تو اشاعت کی جاوے ورنہ اسے چاک کر دیا جاوے یہ بھی اس نے جو دیگر تھے ان کو مزید اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے کہ اگر تم کہتے ہو تو بس ختم کر دو یہاں ہی اگر کہتے ہو تو پھر اس دیلوی نے ان سب کو مزید اعتماد میں لینے کے لیے لچک دی اس پر ایک شخص نے کہا کہ اشاعت تو ضرور ہونی چاہیے اب کیسے باز آتے تھے سب ایک جیز ہی تھے کہتا کہ اشاعت ضرور ہونی چاہیے مگر فلان فلان مقام پر ترمیم ہونی چاہیے فلان فلان مقام پر یعنی جو زیادہ سخت ہیں زیادہ حل چل مچے گی جن 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 جگہوں پہ وہاں ترمیم ہونی چاہیے اس پر مولوی عبدالحی صاحب شاہ عساق صاحب اور عبداللہ خان علوی اور مومن خان نے مخالفت کی اور کہا کہ ترکمیم کی ضرورت نہیں یعنی جیسے تم نے ظلم کیا ویسے ہی اس کو جانا چاہیے چھپنی بھی چاہیے اور ترمیم کی ضرورت نہیں اس پر آپس میں گفتگو ہوئی اور گفتگو کے بعد بالاتفاق یہ تیپ آیا کہ ترمیم کی ضرورت نہیں ہے اور اسی طرح شایع ہونی چاہیے اب یہ اس کتاب کے پسمنظر کے لحاظ سے ان کے ایک ستون کا تفسرہ ہے جو خود مصنف کا ذاتی بیان اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے جو کتاب آج بھی مکتبوں پر ملتی ہے یہ ساری کاروائی کہ امت مسلمہ پر شرک کا فتوہ لگایا گیا اور جھوٹا تھا جو شرک نہیں تھا اسے شرک بنایا گیا یعنی خفی کو جلی بنانا یہی مطلب ہے کہ جو شرک نہیں تھا اسے شرک بنایا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے امت کی یہ صورتحال ہے کہ ان کے بدن میں اللہ ماشاءاللہ اتنی سستی سرعت کر گئی ہے کہ وقت گزرتے گزرتے آج کسی کو پتہ نہیں کتنا بڑا پہاڑ جا وہ گرایا گیا تھا اور لوگ بھول کے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور ادھر سے یہ اتنی بڑی جسارت امت مسلمہ کے خلاف کی گئی اور وہ کرنے والے بدستور قائم ہیں اسے روزانہ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں تقریریں کرتے ہیں اور ساتھ ہمارے لوگ ان سے دوستی بھی کرتے ہیں اور ان سے مار بھی کھاتے ہیں اور یہ سوچ نہیں آ رہی اللہ ماشاءاللہ کہ ہمیں اس جھوٹ کا پردہ چاک کرنا چاہئے کہ ہم آخری امت ہیں اور ہم امت توحید ہیں اور جن چیزوں کو انہوں نے شرق کہا وہ سب جھوٹ ہے وہ شرق نہیں ہے بلکہ اس امت نے قیامت تک کے لیے جو رسول پاک کی دی ہو سند ہے اس سند کے مطابق حق کا جنڈہ بلند رکھنا ہے انشاءاللہ اب یہ جو میں نے کہا کہ اصل اس کا جو ماخذ ہے وہ خوارج کی فکر ہے خوارج کی فکر اور یہ بھی ایک علمیہ ہے اب ہمارا یہ جو اختلاف کا وقت گزر رہا ہے روافظ کے خلاف تو کچھ لوگوں کو یہ شوق ہے کہ ہمیں خارجی کہیں یعنی انہوں نے یہ ایک نئی ورائٹی اپنے طور پر ڈونڈی ہوئی ہے کہ جو اصل خارجی ہیں وہ تو ان کے دانت توڑتے ہیں انہیں کہنے سے تو ان کے رشتہ داریاں ڈسٹرب ہوتی ہیں ان کے جلسوں میں بیٹھتے ہیں ان کے مراکز میں جاتے ہیں اس وقت انہیں محبت اہل بیت یاد نہیں آتی پورے پارٹنر ہیں اور پھر یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم کسی پر خارجی رفض بھی بولتے رہے اور وہ الٹا یہ ظلم بھی ہم پہ کرتے ہیں تو اصل یہ تحریک جنہوں نے یہ کام کیا یہ خارجی خمیر سے اٹھنے والی تحریک تھی اور اس کی دلیلیں جو کہ اختصار سے بھی بیان بہت کچھ کرنا اور ٹائم تھوڑا ہے کہ مثلا بخاری شریف میں خوارج کے لحاظ سے جلد نمبر چار میں یہ لکھا ہے باب قتل الخوارج والملہدین بعد اقامت الحج اس باب کے اندر کیا لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خوارج کو پیچھے مرجے جو ہے وہ خوارج ہے دوسرا مفعول بھی شرار خلق اللہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ 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 کہ وہ خوارج کو اللہ کی مخلوق میں سے سب سے برا سمجھتے تھے یہ ان کی رائے تھی ان کا فتوہ تھا اور یہ بھی جو فلسفہ ہے کہ کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے تو اب جس کو شرار خلق صحابی رسول اللہ علیہ آپ فرماتے انہم انطلقو الہ آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المومنین ان کا جو میجر کام ہے نا ان کا خوارج کا یہ جو آیات کفار کے بارے میں اتری ہیں کفار کے رد میں کفار کی مزمت میں یہ خوارج وہ آیات مسلمانوں پہ فٹ کرتے ہیں یہ ان کا کام ہے یہ وجہ ہے کہ یہ ساری مغلوق میں برے کیوں ہیں یعنی ان کا دعویٰ ہے قرآن ماننے کا قرآن کے کاری ہیں قرآن کے عالم ہیں یہ 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 کہ جو آیات کفار کی مزمت میں ہیں یہ وہ آیات مسلمانوں پہ فٹ کرتے ہیں اب ایک بات کا ربط بیان کرنے کے لئے اب کس طرح اسماعیل دیلوی نے یہ کام کیا اپنی اس کتاب کے اندر کہ خوارج کا جو وطیرہ صحابی رسول نے بیان کیا جو صحیح بخاری میں کسی تاریخ کے کتاب میں نہیں ان کی جو سب سے بڑی یہ کتاب ہے جس کو یہ بہت زیادہ مانتے ہیں اس کتاب میں مسلمانوں پر شرک کا فتوہ لگانے کے سلسلے میں اس نے وہی کام کیا دلیل دیتے ہوئے کہ جو خوارج کا طریقہ ہے کہ کافروں کے بارے میں جو آیات نازل ہوئیں وہ آیات مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں مثال کے طور پر صفحہ نمبر چھبیس ہے اس کا کوئی یہ نہ کہ تم ان پر مسلط کرتے رہے انہوں تو کہا نہیں ہے یہ صفحہ نمبر چھبیس موضوع ہے امت پر شرک کا فتوہ لگانا مسلمانوں کو کافر بنانا اور بزریہ آیت جو اصل سے خوارج کا دھندہ ہے اور انہوں نے اس طریقے کو قبول کیا ہے یہاں اس نے سورہ یوسف کی آیت لکھی آیت یہ ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْسَرُهُم اگر شرک کرتے ہیں یعنی یہ ان کا فیورٹ موضوع ہے کہ ہم نے دو چیزیں اکٹی ثابت کرنی ہے ایمان بھی اور شرک بھی یعنی ہماری تحریک یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ امت امت توحید ہے شرک نہیں ان کا سارا جو یہود و نصارہ کی طرف سے سلسلہ ہے وہ تب کلیر ہوتا ہے کہ جب شرک ثابت کیا جائے کہ امت میں شرک ہے جیسے وہ مشرک ہوئے تھے یہود و نصارہ یہ بھی ویسے ہی ہے تو وہ پھر اڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ دیکھو ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ ایمان بھی ہے ساتھ شرک بھی ہے تو امت جو ہے یہ کلمہ گو بھی ہیں ساتھ مشرک بھی ہیں کلمہ گو مشرک ہیں تو اب یہ آیت وما یؤمن اکثر ہم باللہ اللہ اللہ وہم مشرکون یہ اس وقت اس نے لکھیا یہ پیچھے جو انکشت انگڑے انہوں 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 موضوع پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں کلمہ گو مشرک یہ غیر مقلد وہابی یا مقلد وہابی یا یعنی اکثر لوگ جو دعویٰ ایمان کا رکھتے ہیں سو وہ شرک میں گرفت آ رہے ہیں اکثر لوگ جو دعویٰ ایمان کا رکھتے ہیں یعنی امت مسلمہ کیونکہ کافر تو دعویٰ رکھتے نہیں پھر اگر کوئی سمجھانے والا ان لوگوں سے کہے کہ تم دعویٰ ایمان کا ارکھتے ہو اور افعال شرک کرتے ہو سو یہ دونوں راہیں ملا دیتے ہو اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے بلکہ اپنا عقیدہ انبیاء اولیاء کی جناب میں ظہر کرتے ہیں شرک جب ہوتا کہ ہم ان انبیاء اولیاء کو پیروں شہیدوں کو اللہ کے برابر سمجھتے یعنی یہ اہل سنت کی طرف سے گھڑ کے ایک کہانی بھی ساتھ اٹیج کر رہا ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم شرک کرتے ہو تو وہ کہتے شرک تب ہو کہ جب ہم برابر نہیں سمجھتے یہ اتنی بات جو ہے اس پر اب میں بحث کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے جو دلیل دی تو وہی کردار ادا کیا کہ آیت تھی کافروں کے بارے میں اور اس نے کھینچ کے وہ مسلمانوں کا پورا بیان بنا دیا ایسے بات سوچنے کی ہے کہ جب یہ آیت اتری تھی اس وقت مکہ مکرمہ میں مدینہ منمرہ میں کون کون بندہ تھا مسلمانوں کا کہ جس نے اسے کہا ہو کہ ہیں تو مسلمان لیکن شرک بھی کر رہے ہیں وہ لسٹ تو جاری کی جائے یعنی شرک و غرب تک ان کے سورسز ہیں لسٹ کیا کوئی ایک بندہ مسلمان کہ جو اس معاشرے میں مسلمان سمجھا جاتا تھا اور یہ آیت نازل کر کے رب نے اس کی چوری پکڑ نہیں اس کو بتایا کہ یہ مسلمان بنا پھرتا ہے اور یہ تو مشرک ہے کیونکہ انہوں نے تو ساتھ جو ہے وہ اٹیج کیا ہے کہ آگے وہ یہ بولدہ بھی ہے کہ ہم برابر نہیں مانتے نبیوں ولیوں کو ہم ویسے مانتے تو وہ کون بندہ تھا جو یہ بیان دیتا تھا مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں کہ جو اس ابن عبدالوحاب کو اتنی صدی آباد مل گیا ہے نہ سند نہ کوئی ذریعہ اور نہ کسی بھی کتاب میں کوئی ایسی صورتحال اب یہ واردات کے آیت اتری ہے کافروں کے بارے میں اور فٹ کی ہے مومنوں پر یہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا خارجی کہ یہ ہے خارجیت بخاری شریف صاحب نے ثابت کیا اور رنگے ہاتھوں وہ پکڑا گیا کہ آیت تھی سو فیصد ٹوٹل کافر کے بارے میں چونکہ ایمان تجزی قبول نہیں کرتا کہ آدھا مومن ہو یا پونہ مومن ہو مومن ہوتا ہے تو سارا مومن ہوتا کافر سادہ بندہ بھی جو ترجمہ پڑے تو پیچھے سے پڑ کے لے آؤ پیچھے بات کس کی ہو رہی ہے اور یہ آگے اس کو کیسا رنگ دے رہے ہیں تو یہ آیت ہے سورہ یوسف علیہ السلام کی کہ ایک سو چھے اس سے پہلے ہے ایک سو پانچ وَمَا يُؤْمِنُ اَكْسَرُهُم بِاللَّهِ اِلَّا وَهُم مشرکون اب علامہ جانتے ہیں کہ ہم ضمیر ہے جس کا منع ہے وہ وَمَا يُؤْمِنُ اَكْسَرُهُم ان میں سے اکثر ان میں سے اکثر اللہ کو نہیں مانتے مگر اس حالت میں کہ وہ مشرک ہوتے ہیں ان میں سے اب یہ موجین کرنا پڑے گا وہ ان کون ہیں کن میں سے کس فیملی کے لوگ ہیں کس جگہ کے ہیں کون ہیں اس سے پہلی آیت میں کیا ان کا ذکر ہے یا کہیں دور ضمیر ہے تو پہلی آیت میں ذکر ہے اللہ فرماتا ہے وَكَأَيِّم مِن آیَتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُم عَنْهَا مُعْرِضُونَ زمین وآسمان میں اللہ کی کتنی نشانیاں ہیں اب پتا جلے گا یہ کون لوگ ہیں کتنی نشانیاں ہیں فرماتا ہے اللہ گزر جاتے ہیں نشانیاں مانتے ہی نہیں وَهُم مُعْرِضُونَ وَهُم ہم مسلمون نہیں ہم مومنون نہیں ہم مُعْرِضُون ہیں اعراض کرنے والے ہیں ناماننے والے ہیں تو جو اللہ کی نشانیوں کو ناماننے وہ مومن ہوتا ہے تو قرآن تو کہہ رہا ہے بات ہے کافر کی بات کس کی ہے کافر کی بات ہے کہ جس کے بارے میں آگے پھر یہ چیز بیان کی جاری وَمَا اور مَوْمِنُون کو مُعْرِضُون نہیں کہا جاتا یہ تو آیات کو ماننے والے ہوتے ہیں اور یہاں جو پیچھے ٹولہ ہے وہ اگر مزید پچھلی آیات پڑھی جائیں تو مزید واضح ہے کہ یہ وہ لوگ جو اعراض کر رہے تھے جن ایک آئرات تھا کلمہ پڑھو نہیں پڑھتے تھے ان کی بات ہو رہی ہے اب ساتھ اس کے یہ ہے کہ یہ جو چیزیں قرآن و سنت میں اتریں ایک ہے ان کا لغوی مانا اور ایک ہے پھر استلائی مانا یعنی یہ جو علوم بنے یہ تو رفتہ رفتہ بنے اس وقت جو نازل ہو رہا تھا قرآن وہ جو لغت رائج تھی اس کے لحاظ سے تو ایک ہوتا ہے ایمان لغوی دوسرا ہوتا ہے ایمان استلاحی ان دونوں میں بڑا فرق ہے ایمان لغوی یہ ہے مثال کے طور پر کسی کافر سے کوئی پوچھے بتاؤ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا وہ کہے اللہ نے تو اب یہ بھی لغوی ایمان ہے مگر استلاحی نہیں چونکہ ابھی آخرت کو تو مانا نہیں ابھی رسالت کو مانا نہیں ابھی فرشتوں کو مانا نہیں ابھی کتابوں کو مانا نہیں وہ ساری چیزیں وہ آئیں تو پھر آتا ہے ایمان استلاحی اور کوئی ایک آیات ہیں کہ ان سے پوچھا جائے کس نے پیدا کیا وہ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا اتنا ماننا اس سے وہ مسلمان نہیں ہوئے ابھی کافر ہی ہیں لیکن ایمان لغوی پایا گیا تو ان کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ویسے تو یہ کافر ہیں مسلمان نہیں ہیں لیکن یہ لغوی طور پر اتنا یہ مانتے ہیں اور مان کے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے سات بتوں کو سجدے بھی کرتے پھر رہے ہیں یعنی اس اسماعیل دیلوی کی بات تب ثابت ہو کہ اسلام ان کو مومن شو کر دے کہ یہ مومن ہے اسلام ان کو مومن نہیں قرار دے رہا مومن ہوتے ہوئے پھر شعبہ شرک کا بھی ساتھ ہو تو یہ دیکھو کہ مومن رنگی ہاتھ شرک میں پکڑا گیا تو وہ لغوی ایمان ہے اور بات جگڑا جو ہے وہ اسطلاحی ایمان کا ہے کہ تم اسطلاحی ایمان والے مسلمانوں کو مشرق بنانا چاہتے ہو کروڑوں مسلمانوں کو کہ جو نزول قرآن کے کئی صدی بارہ کے بحث ہو رہی ہے اور ثابت تم نے اسطلاحی ایمان اور شرک کو کرنا ہے کہ دونے کٹھے ہوں اور دلیل جو ہے وہ لغوی ایمان اور شرک پیش کر رہے ہو تو لغوی ایمان کے لحاظ سے ایک مشرق اس سے صدور سچی بات کا بھی ہو سکتا ہے لیکن اس سے وہ مومن نہیں ہوگا نہ آدھا نہ پونہ وہ مشرق ہی رہے گا اور مشرق ہے اور اس سے شرک کا صدور ہو رہا ہے اور دوسری طرف جو استلاحی مومن ہے اس کی بات ہے کہ یہ امت مسلمہ جو استلاحی طور پر مسلمان ہو چکے ہیں یہ ان کے شرک کی بات نہیں ہو رہی کہ یہ ادھر مسلمان بھی مجرق بھی ہیں جس طرح تقویت الیمان میں ہی اپنا موقف ثابت کرنا چاہتے ہیں ہرگز اس کا دور تقویہ نشان نہیں ہے ہاں خارجیت کا ثبوت گھر سے پکڑا گیا کہ جو ان کا طریقہ تھا کہ وہ کافروں والی آیتیں مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں تو آیت یقیناً کافروں کے بارے اور وہ ہیں جنہیں اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ شریر قرار دیا گیا ہے لہذا نہ ان کی کوئی حیثیت ہے نہ ان کے فتوے کی کوئی حیثیت ہے امت مسلمہ امت توحید ہے امت شرک نہیں ہے اب اس میں ویسے تو ہمارے پاس یعنی واضح جب قرآن یہ بتا رہا ہے اور اس کے علاوہ جتنے یہ جو مومنین ہیں امت مسلمہ چونکہ اسطلائی تو امت بنے گی کسی نے بھی امت مسلمہ کے بارے میں آیت نہیں مانی بلکہ یہ کفار کے بارے میں مانی ہے کہ کفار بعض باتیں پھر سچی بھی کر جاتے ہیں لیکن اس سے ایمان ثابت ان کا نہیں ہوگا جو اسطلائی ایمان ہے اگرچہ مطلقا ماننا بھی ایک چیز کو بھی ایمان کہلاتا لیکن وہ لوگا بھی ہوتا اب اس پر ایک انہی کے گھر کی گواہی سے میں بات پھر آگے بڑھانا چاہتا ہوں یہ ارشاد القاری صحیح بخاری کی ان کی دیوبند کے مکتب فکر کی شرائع اس میں اس آیت پر انہوں نے بحث کر بل آخر وہی بات کی ہے جو میں پیش کر رہا ہوں یعنی وہ جو یہ کلمہ گو مشرق کا ٹائٹل بناتے ہیں یا اس طرح کا صورتحال یعنی دیکھو نا دروگ اور حافظہ نیست میں سال ہا سال سے کہہ رہا ہوں کہ کلمہ گو منافق تو ہو سکتا ہے کلمہ گو مشرق نہیں ہو سکتا یعنی کہ فلا مندہ کلمہ گو بھی ہے اور منافق بھی ہے ایسی نسل پائی گئی ہے مسلمانوں میں جو ان کی حصے کی ہے لیکن یہ جو ہمارے حصے والی بنانا چاہتے ہیں ایسا تو کبھی ہوئی نہیں تاریخ میں کہ کلمہ گو ہو اور پھر مشرق ہو ہاں کلمہ گو منافق اس طرح کی نسل رہی باطل پرستوں کی لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اہل حق اہل سنت و جماعت کلمہ گو ہیں مشرق نہیں ہیں اور یہ ارشاد القاری الہ سحیح البخاری اس میں دو سو چھبیس نمبر صفحہ ہے اصل تو پیچھے یہ سب نے باس کی زمکشری نے باقی امام راضی نے غزالی نے سب نے لیکن ان کو انہی کی جو پھکی تھوڑی سی دینے کے لیے وہ یہ پیش کر رہا ہوں لکھتا ہے کہ نیز ہم پوچھتے ہیں کہ میں اجتماع زدین کیسے ہوا اجتماع زدین یعنی یہ مصنف کہتا ہم پوچھتے ہیں اجتماع زدین کیسے ہوا کہ ایمان اور شرک تو زدیں ہیں یہ بیق وقت ایک ہی بندہ اس میں ایمان بھی اور شرک بھی ہو جس طرح کی آیت سے ثابت ہو رہا ہے یہ کیسے ہوا تو کہتا ہے زمخ شریح نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہاں ایمان سے شریح ایمان مراد نہیں بلکہ لغوی مراد ہے شریح مراد نہیں یعنی اسطلاحی مراد نہیں بلکہ لغوی مراد اب یہ ہے ان کی واردات کا پس منظر یعنی یہ اصل ہمیں ملنا تھا ان کے جو کھر ہیں پیچھے تاقب میں کہ یہ خارجی ہیں تو خارجیت کا ثبوت ان کے گھر سے ملنا تھا تو اس طرح کی باتیں انہوں نے کی اور ہم نے یہ پیش کر دیا کہ ادھر بخاری میں ہے کہ یہ خارجیت یہ ہے کہ وہ کافروں والی آیتیں مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں تو ان کا سب سے بڑا لیڈر جس کو سید الطعفہ اور امام الوہابیہ کہتے ہیں اور اپنا سب کچھ کہتے ہیں اس کی ستر صفحے کتاب میں یہ پکڑی گی بات کہ جو ہمارے خلاف وہ اپنی بڑی دلیل کے طور پر پیش کر رہا تھا لیکن ثبوت اس کے جھوٹے ہونے کا ملہ کہ یہ خارجی ہے کہ جو آیت کافروں کے بارے میں تھی کتاب کے اندر دوسری چیز یعنی جن جن وجوہات کی بنیاد پر شرک ثابت کیا ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ نظر و نیاز ہے یہ جو نظر و نیاز کا سلسلہ ہے تو صفحہ نمبر پچاسی پہ اس نے یہ لکھا ہے اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ اس کی تفسیر کہتا ہے یعنی جیسے سور اور لہو اور مردار ناپاک کو حرام ہیں ایسے ہی وہ جانور بھی ناپاک اور حرام ہے خود گناہ کی صورت بن رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کا ٹھہرایا یعنی جس طرح لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بکرہ غوث پاک کا ہے یہ دمبہ داتا صاحب کا ہے تو اس چیز پر یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ لوگوں میں رائج ہے لوگ اس طرح کہتے ہیں اور ادر آیت کے ذریعے یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ تو پھر حرام چیزیں ہیں اور یہ ماننا جو ہے وہ اس طرح سارا اس کی وجہ سے مشرق ہو جاتے ہیں معاذ اللہ اب اس پر ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ احلال جو ہے یہ ہے کہ جب زبا کیا جائے اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر کی جگہ کوئی معاذ اللہ بسم عبد القادر کہتا ہے یا بسم علی حجویری کہتا ہے یا اللہ کے نام کے ساتھ ملا کے کہتا ہے بسم اللہ و عبد قادر تو یہ شریعت میں اس کے بارے میں ہے کہ زبا کرنا ہے تو اللہ کے نام پہ زبا کرنا ہے اور کسی کے نام پہ زبا جائز نہیں ہے صرف اللہ کے نام پر لیکن اس سے پہلے اس کے بعد جب خریدہ یا جب گوشت بن گیا کہا جا رہا ہے یہ غوث پاک کی نیاز کے لیے ہے تو اس سے ہرگز کوئی حرمت واقع نہیں ہوتی اور نہ ہی اس سے کوئی شرک لازم آتا ہے اب اس پر میں بخاری شریف سے دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جانور کا ہونا اللہ کے بندے کے لیے یہ تو چھوٹی سی بات ہے کیوں جانور تو ویسے خرید کے بھی تو کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ زید کا ہے یہ عمر کا ہے یہ بکر کا ہے ولیوں سے ہٹ کر بھی مگر نماز تو صرف اللہ کی ہے اللہ کی نماز تو شریع طور پر جب نماز کی نسبت خاص مطلب میں اللہ کے بندوں کی طرف حدیث میں موجود ہے تو اس سے شرک نہیں ہوا تو پھر یہ کھانے پینے والی جو چیزیں ہیں جس وقت بندہ مومن ہے جو کہہ رہا ہے اور وہ مانتا ہے کہ زبا کا عمل یہ چھوڑی چلاتے ہوئے اللہ کے لیے ہے لیکن اس سے مقصد ثواب کسے پہنچے وہ داتا صاحب کو پہنچے تو ایسی صورتحال میں کسی طرح کی کوئی کباہت نہیں ہے اب دیکھئے صحیح بخاری شریف جلد نمبر ایک میں ہے صفحہ نمبر ایک سو پندرہ پر صفحہ نمبر ایک سو پندرہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ 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 حضرت عطبان بن مالک رضی اللہ عنہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم دی کہ آپ میرے گھر میں تشریف لائیں اور میرے گھر میں تشریف فرماء ہو کر مجھے برکت سے مال ہ تجھے کہاں پسند ہے کہ میں تیرے لیے نماز پڑھوں چونکہ دعوت کے اندر اس چیز کا ذکر کیا گیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر تشریف لائیں اور ایک جگہ نماز پڑھ لیں میں اس کو اپنی مسجد بنا لوں یعنی دعوت میں باقیدہ تذکرہ تھا کہ میں نے برکت کے لیے آپ کو بلانا ہے اور یہ عقیدہ جو اسمائل دیلوی ابن عبدالوہب کا ان کے نزدیک تو یہ اس عقیدے کی دعوت قبول کرنا ہی ماذا اللہ ان کے نزدیک تو اس کی گنجائش ہی نہیں لیکن یہاں دعوت دی اس لیے گئی اس واسطے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے کہ تم نے مجھے بلایا تھا کہ میں کسی جگہ پہ نماز پڑھوں تم پھر مسجد بنا لوگے تو اب بتاؤ کہاں پڑھوانی ہے کہ میں تیرے لیے نماز پڑھوں یہ مسجد یعنی تاریخ میں ہمیشہ محفوظ رہی یہ چند سالوں تک مسجد اعتبان بن مالک مدینہ منورہ میں تو لفظ کیا ہے توجہ کرنا کہاں تم پسند کرتے ہو اے اعتبان تم کیا ان اصلیہ کہ میں نماز پڑھوں لاکا تمہارے لیے میں نماز پڑھوں میں نماز پڑھوں لاکا اب یہ کوئی مشکل لفظ نہیں لاکا ان اصلیہ لاکا تو یہ جو لام ہے لام ظاہر پہ جب آتا ہے تو یہ مجرور ہوتا ہے ضمیر پہ آتا ہے تو مفتو ہوتا ہے ہوتا ایک ہی ہے مثلاً لِلَّا وہاں مجرور ہے لہو لاکا یہاں مفتو ہے تو اب آیت تو یہ کہتی ہے قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا يَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نماز کس کے لیے ہے نماز کس کے لیے ہے یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ نماز کس کے لیے ہے یہ سارے نبیوں کی دعوت ہے کہ نماز کس کے لیے ہے سرکار تو اللہ کی نماز پڑھانے آئے ہیں دنیا میں اور ادھر اتبان سے پوچھتے ہیں ان اسلیہ لاکا کہ میں تیرے لیے نماز پڑھوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھولے نہیں اب بھی وہی بات فرما رہے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ اس عمل میں نماز پڑھنے میں دو جہتے ہیں ایک ہی عمل میں ایک ہے جہتِ تعبد اور دوسری ہے جہتِ تبرک تو جہتِ تعبد فکس ہے کہ عبادت اللہ کی ہے اس لحاظ سے یہی دو نفل جو سرکار پڑھنے لگے ہیں یہ اللہ کے ہیں اور اس لحاظ سے کہ برکت اتبان لینا چاہتے ہیں تو اتبان کے بھی ہیں تو دو رکت بیک وقت رحمان کے بھی ہیں اتبان کے بھی ہیں رحمان کے ہیں عبادت کے لحاظ سے کہ عبادت اور کسی کے جائز نہیں عبادت صرف اللہ کی ہے اور پھر اللہ برکت دیتا ہے لیتا نہیں رحمان کو ضرورت ہی نہیں برکت کی وہ اس کی عبادت کی جاتی ہے اتبان کو برکت کی ضرورت ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور بکرہ لیلہ دیکھ تو اپنی جگہ رہا وہ اتنی بڑی عبادت نماز کو ہی اس نیت میں کہ برکت اتبان کو دینی ہے سرکار نے فرما یہ تیری نماز ہے اینا تُحِبُّ اَنْ اُسَلِّيَا لَكَ من بیتِكَ کہاں تجھے پسند ہے کہ میں تیرے لیے نماز پڑھوں اب یہ کسی کا فتوہ ہو یہ کوئی چودویں صدیق میں آ کے بات ہو تو بات کی بات ہے یہ تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور سحی بخاری شریف میں ہے تو سحی بخاری شریف کے اندر جب اتنی اجازت موجود ہے کہ خود صاحبِ شریعت حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دو جہتیں بتا رہے ہیں ایک عمل کی وہی عمل اللہ کے لیے بھی ہے وہی اللہ کے بندے کے لیے بھی ہے وہی رحمان کے لیے بھی ہے وہی اطبان کے لیے بھی ہے تو جب اتنی بڑی خاص عبادت میں بھی یہ گنجائش موجود ہے تو بکری لیلے کی تو احسیت عباد کی ہے لہذا ایک مومن بندہ جس وقت یہ پابندی کرتا ہے کہ تکبیر کے وقت وہ صرف اللہ کا نام لیتا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر کر کے زبا کرتا ہے وہ اس بنیاد پر کہ یہ عمل جو زبا کا ہے یہ بکرا جو پیش کیا گیا ہے اس میں دو جہتیں ہیں ایک جہت تقرب کی ہے تعبد کی ہے عبادت کی ہے اور دوسری جہت سواب لینے کی ہے تو اللہ کو ضرورت سواب کی نہیں ہے وہ ہر ضرورت سے پاک ہے تو بیک وقت ایک ہی بکرا اللہ کا بھی ہے غوث پاک کا بھی ہے اللہ کا بھی ہے داتا صاحب کا بھی ہے اللہ کا ہے وہ تقرب اور تابد کی بنیاد پر اور داتا صاحب کا اور غوث پاک کا ہے ثواب کی بنیاد پر تو یہ اتنا بڑا پہاڑ اس نے بنایا ہوا تھا تقویت علیمان کے اندر کہ اس ورح سے لوگ مشرق ہو رہے ہیں اور یہ آرام کھا رہے ہیں اور یہ جب دیکھا تو یہ تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں تھا کہ پیچھے خود حدیث شریف میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کا بہترین استعمال ایک ہی لفظ کے لحاظ سے فرمایا ہوا ہے ایسے ہی ایک بڑا حصہ اس کتاب کا وہ آداب رسالت کی توہینوں پر مشتمل ہے اور اس میں یعنی اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی توہید بیان تب ہوتی ہے جب توہین رسالت ہو اور یہ وصف ان کا اتنا اتنا اجاگر ہو چکا ہے یہاں تک کہ شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال جو ہے جب مسلسل ان کی بمباری دیکھی کہ نماز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور کے بارے میں جو ان کی تقریریں تھیں وہابیوں کی دیوبنیوں کی اور ادھر بخاری شریف میں ہے کہ بار بار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تصور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں نماز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کرتے ہیں اور اس کے بہت سے حوالاجات موجود ہیں تو اقبال نے پھر بڑے غصے میں یہ کہا یہ بانگے درہ میں جو میرے پاس نسخہ ہے دو سو پندرہ صفحہ اقبال کہتا ہے سطوت توہید قائم جن نمازوں سے ہوئی سطوت کہتے ہیں دب دبا رو سطوت توہید قائم جن نمازوں سے ہوئی وہ نمازیں ہند میں نظر بری من ہو گئیں سطوت توہید قائم جن نمازوں سے ہوئی وہ نمازیں ہند میں نظر بری من ہو گئیں کہ اصل نمازیں تو تھی تو عید کی داگ بٹھانے کے لیے لیکن چلتے چلتے جب وحبیت کے ہتے چڑھی ہے نمازیں اور اسماعیل دیلوی کے جو تصورات ہیں وہاں نماز پہنچی ہے جس میں انہوں نے گائے گدے کے خیال کو تو جائز قرار دیا بیوی کے خیال کو جائز قرار دیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس خیال کے بارے میں انہوں نے بدگمانیاں کی توہینے کی تو اقبال کہتا ہے کہ ستوت توہید قائم جن نمازوں سے ہوئی وہ نمازیں ہند میں نظر برمن ہو گئیں برمن کی نظر بن گئی ہیں برمنی نمازیں ہیں یعنی اصل توہیدی نمازیں ان کی نہیں رہی ان کی نمازیں برمنی نمازیں بن گئی کہ انہوں نے سارا جو کنسپٹ تھا توہید و رسالت کا اس کو آگے آکے اپنے اپنے انداز میں ماز اللہ اس کو تبدیل کیا ہے اب یہ موضوع تو تمہید میں ہی ہے جو کہ ٹائم کافی ہو گیا ہے اور صبح پھر انشاءاللہ جمعت المبارک بھی ہے تو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کا آمین و ناصر ہو وآخر دعوی آن الحمدللہ ربی اللہ